آپ کو بتائیں کہ اعتصاب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائے کو طلب کر لیا ہے اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں اعتصاب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائے کو طلب کیا ہے بات کریں گے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین آگاہ کیجئے گا مریم نواز کو طلب کیا گیا ہے کیا سمن جاری کیا گیا؟ ملکہ لینمیب نے مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دائر کی تھی اور اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس درخواست کو انٹرٹین کیا ہے اور مریم نواز کو نوچس جاری کرتے ہوئے اعتصاب عدالت میں مریم نواز کو انیس جولائے کو طلب کر لیا ہے اور ایون فیڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردار ٹرسٹ جلی ثابت ہوئی یہ نیر جی چانل سے موقف اختیار کیا گیا تھا اور اس درخواست کو اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے انٹرٹین کرتے ہوئے مریم نواز کو نوچس جاری کر دیا ہے اور احساب عدالت میں مریم نواز کو انیس جولائی کو طلب کر لیا ہے اور نیب نے بقاعدہ طور پر مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات پر ایٹرائل پل دیئے جو ہے وہ درخواستی تھی جس سے عدالت نے جو ہے وہ سنا ہے اور ساتھ ساتھ انیس جولائی کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے ہیں احساب عدالت کے جج جو کہ ایڈنیسٹریٹر جب بھی ہیں جج بھی ہیں احساب عدالت نمبر ایک کے جج محمد بشیر نے یہ درخواست سنی ہے اور نیب کی درخواست پر مریم نواز کو نوٹس جاری کر کے ہوئے انیس جولائی کو طلب کر لیا ہے جی ٹھیک ہے حسین آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا بیورچیف کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہے کامران کہیے گا کہ جالی دستاویزات کے حوالے سے ایون فیلڈ کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل دیکھیں یہ ایون فیلڈ ریفرنس کا کیس ہے جس میں کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن سفدر ان تینوں کو سزائیں ہوئی تھی اور اس وقت یہ اس کیس میں زمانت پر رہا ہیں کیونکہ ان کی اپیل جو ہے وہ یہاں پر فینڈنگ ہے جب یہ اس کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا جیج محمد بشیر کی عدالت میں تو اس وقت ایک جو مرکزی الزم تھا اس کے اوپر تو انہیں سزا سنا دی گئی تھی لیکن دورانے ٹرائل یہ بھی سامنے آیا تھا شریف کامران آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے اہم خبر ہے اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ اعتصاب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائے کو طلب کر لیا ہے حسین ہمارے ساتھ موجود ہے اس کیس کے حوالے سے حسین سے جانے گے حسین ایون فیلڈ کا کیس ہے ریفرنس کا کیس جس میں مریم نواز کو سزا ہوئی اس کے بعد اس سزا کو معتل کیا گیا تھا اور زمانت پر مریم نواز اس وقت جو ہیں وہ باہر جیل سے موجود ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے فیصلہ پہلے آ چکا یہ کونسی درخواست ہے جو پینڈنگ تھی اس حوالے سے کلیئر کیجئے گا جی بالکل یہ مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ جالی اٹرس ڈیڈ کا جو ہے وہ کیس تھا اور جالی اٹرس ڈیڈ کے حوالے سے نیب نے یہ ٹرائل جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ عدالت سے ریڈیوٹ کیا ہے جو کہ کیلیوری فاؤنڈ میں جو کہ جالی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کیس بھی چلا تھا اور اتصاب عدالت میں جو ہے وہ سزا بھی دی تھی جسے اتصاب عدالت کا جو فیصلہ تھا اسے اتلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویڈ بنچ نے جو ہے وہ انیس ستمبر کو جو ہے وہ یہ فیصلہ سناتے ہوئے موطل کیا کر دیا تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ نیب کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو مریم نواز کے خلاف جو جالی دستاویزات اور مبنی جو کہ اترائل تھا اسے جو ہے وہ جاری رکھا جائے اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی اٹرسٹ جمع کرانے پر جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے نیب کی جانب سے اور ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی اٹرسٹ جیت پر مریم نواز کو جو ہے وہ نوٹس جاری ہوا ہے اور اتراب عدالت کے جج محمد بشیر نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ کیس جو ہے ایون فیلڈ والا وہ ایون فیلڈ کا جو فیصلہ دیا تھا وہ جج محمد بشیر نے دیا تھا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کیس چلا تھا تو باقی دو ریفرنس جو کہ الازیزیہ اور سلاکشی تھے اب وہ جج محمد ارشد ملک منتقل کا دیئے گئے تھے اور ایون جو کہ اتراب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنا تھا تو اسی لیے انہی کی عدالت میں یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی جسے عدالت میں جو ہے وہ سماعت کرتے ہوئے انیس جولائی کو جو ہے وہ مریم نواز کو جب کیا جائے گا یہ بھی کلیئر کر دی جائے گا یہ درخواست کب دائر کی گئی تھی ملکل یہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کہا گیا تھا کہ یہ درخواست جو ہے وہ دوبارہ تیار کر لی گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ پرسوٹ کیا جائے گا چونکہ جب خیصلہ آیا تھا اس دوران بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹرسٹ ریڈ ہے اس کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا گیا اور یہ جو خیصلہ جو ہے وہ سنات کیا گیا ہے تو اب جو ہے وہ یہ بقاعدہ درخواست جو ہے وہ اس پر عدالت میں سماعت کی ہے اور نیر کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جسے عدالت میں جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جو وہ طلب کیا ہے مریم نواز کو انیس جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیئے ہیں اور یہ عدالت نمبر ایک کے جو جج محمد دشیر جو کہ ایڈمنسٹریٹر جج بھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ نوٹس جاری کیا ہے تو اس حوالے سے ایون فریر ریفرنس میں اگر دیکھا جائے تو یہ اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ اس کی اپیلیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ دوبارہ نہیں سنی گئی کیونکہ جو سزا موتلی کی درخواستیں تھی اس پر عدالت میں جو ہے وہ سزا موتل کرتے ہوئے تینوں جو ہے وہ ریاہ کرنے کا حکم دیا تھا جس میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹائر سب در شامل تھے تاہم جو اپیلیں ہیں جو کہ ایون فریر ریفرنس میں وہ ابھی تک جو ہے وہ انٹرٹینڈ نہیں ہو سکی ہے تاہم یہ اس حوالے سے عام پیش رفت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ جو مائب کی جانت سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو جلی ٹراسٹیڈ ہے اس پر ٹرایل جو ہے وہ جاری رکھا جائے سونا جائے جسے عدالت میں جو ہے وہ انیس جولائی کے لیے جو ہے وہ راستی جائے جی جی ٹھیک ہے ہمارسد موجود رہیے گا کامران نے ہمیں دوبارہ جوئن کیا ہے کامران بتائیے گا ایون فیل کے کیس کے حوالے سے بتائیے گا یہ جالی دستاویزات کے حوالے سے بھی بتائیے گا یہ کب جو ہے درخواست دوبارہ سے دی گئی ہے اس حوالے سے بھی آگا کیجئے گا جی بالکل دیکھئے جو ریفرنس جس میں یہ ایون فیل ریفرنس کا مقدمہ ہے جس میں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر ان تینوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں لیکن ان کو یہ سزائیں مرکزی الزام میں ہوئی تھی جس میں کہ یہ لندن پیٹس کی ملکیت ثابت کرنے میں اور منی ٹریل دینے میں ناکام رہے تھے اس مرکزی الزام وہ تھا اس ریفرنس میں اس سے ہٹ کے اس میں جو نیب نے ریفرنس بنایا تھا اس نے جو اپنے دفاع میں یہاں دستاویزات جمع کروائی تھی دسابت آلت میں جس میں کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل تھی وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جالی تھی نیپ کے مطابق اور اسی لیے وہاں اس میں بلکہ کالیبری فونٹ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کالیبری فونٹ جو ہے وہ اس وقت اس کا ایشو سامنے آیا تھا کہ جب یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی اس وقت کالیبری فونٹ اجاز ہی نہیں ہوا تھا تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ جال سازی اور پورجری کے زمرے میں آتا تھا جس پر علیدہ سے کرمینل پروسیڈنگ چلنی تھی لہٰذا ان کو مرکزی ملزم اس میں تو یہ سزا بھگت رہے ہیں یہ ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور یہ زمانت پر رہا ہے لیکن اس ٹرسٹ ڈیڈ چونکہ یہ مریم نواز کے دستختوں سے جاری ہوئی تھی اس لیے مریم نواز کو اب اس کرمینل پروسیڈنگ کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے انیس جولائی کو اور مریم نواز اسی کیس میں اب انیس جولائی کو طلب کی گئی ہیں جہاں وہ اپنا دفاع پیش کریں گی کہ کیوں یہ جالی ٹرسٹ ڈیڈ اس کیس میں ٹرائل کے دوران عدالت میں جمع کرائی گئی کامران ایک قانونی نکتہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک اپیل جو ہے وہ ہائی کوچ میں ہے تو کیا ایسے حالات میں احتساب عدالت کی جورس ڈکشن بنے گی کہ وہ سیم کیس کے اوپر اس کیس کو سن سکے سیم ریفرنس کے اوپر جی بالکل اپیلیں جو پینڈنگ ہیں وہ ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہیں وہ اس سزا کے خلاف ہیں جو کہ انہیں دی گئی ہیں اور جو کہ ایوان فیلڈ کی ملکیت سے ایوان فیلڈ فلائٹس جو تھی لندن فلائٹس جنہیں ہم کہتے تھے ان کی ملکیت سے مطالق ان کو سزا ہوئی تھی چونکہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو اپیلیں تو اس حد تک ہیں جو جو ٹرائل جب ہوا تھا تو اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مرکزی الزام جو تھا اس میں تو پورا ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا دی گئی تھی اس ریفرنس میں یہ کالیبری پانڈ کا بھی حوالہ تھا اور اس میں یہ ٹرس ڈیٹ کو بھی چیلنج کیا گیا تھا نیپ کی جانب سے لہٰذا یہ جو معاملہ تھا یہ علیدہ سے کرمینل پروسیڈنگ اس کی ہونی تھی تو اب اسی حوالے سے جیج محمد بشیر نے اس الزام میں یعنی جالی ٹرس ڈیٹ دائر کرنے کے الزام میں مریم نواز کو نوٹس جاری کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسی مرکزی مقدمے میں یہ ایک زیلی مقدمہ ہے زیلی کاروائی ہے کرمینل پروسیڈنگ فوجداری کاروائی جو کہ اس مقدمے میں اب دوبارہ کی جائے گی اور جیج محمد بشیر نے ان کو بغائدہ نوٹس جاری کر دیا ہے اسی الزام کس طریقے سے جورسڈکشن میں آئے گا اور کس طریقے سے ڈبل پنشمنٹ کے حوالے سے کیس دیکھا جائے گا بہت شکریہ آپ کا کامران خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے حسین عمارساد موجود تھے آپ نے بھی آگاہ کیا